کسان اپنی مانگوں کو لے کر ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں سنیوت کسان موچا کے آوان پر کسانوں نے ٹریکٹر مارچ نکال کر اپنا ویروت جتایا ہے کسانوں کا عاروپ ہے کہ سرکار ان کی مانگیں نہیں سن رہی اور جب تک کسانوں کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی تب تک کسان آندولن جاری رکھیں گے کسان الگ الگ طریقے سے ویروت پردرشن کر اپنا آکروش ظاہر کر رہے ہیں یہ زوران انڈی ٹی وی سمداتا منیر شرما نے کسانوں سے خاص بات چیت کی ہے دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ دلے میں لگ بگ ہر تحسیل اور گام کے اندر ٹریکٹر مارچ نکال رہے ہیں تاکہ کسانوں کی بلند آواز سرکاروں کے کام تک پاؤنچ سکے میرے ساتھ کچھ کسان میں تا موجود ہے جو دلہ مکھیلے پر ہنوان کے تاؤن سے جنگشن تھا کہ ٹریکٹر مارچ کا ایوجن کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سنگیہ کے اندر جو ٹریکٹر ہے وہ دور دور لائنوں تک کھڑے ہوئے ہیں اور جو آج جو پیک اور ان کے اندر جب یہ ٹریکٹر مارچ نکلے گا تو یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ سڑکے پوری طرح سے جام نہ جرائے گی لوگوں کو کافی اصویدائیں بھی ہوگی میرے ساتھ کسان نے تاہی ان سے بات کرتے ہیں کسانوں کی ویون مانگوں کو لے کر جیسے ہم بات کریں پیچھے جو کسان اندولن چلا تھا تیرہ مہینے لگا تار تو اس سمیہ کے اندر سرکار کے ساتھ کسانوں کی کچھ لکھت میں شرطیں تیع ہوئی تھی کہ ایم ایس پی پر ایک کمیٹی بنا کے کانون بنایا جائے گا جو کسانوں پر کیس درجویں واپس لیا جائیں گے لکھیم پور کھیری کی جو گٹنا ہے دوشیوں کو اس میں سجا دی جائے گی انیہ جیسے بجلی کی بات کریں تو ایسے مدوں پر لکھت میں جو سمجھوتا ہوا تھا آج تک جب سے اندولن ستھگیت کیا گیا ہے آج تک سرکار نے کوئی ایسی وارتہ نہیں کی گئی کہ کسانوں کی سمسیوں کا حل کیا جا سکے الٹا کسانوں پر لٹیاں چلائی جا رہی ہے گولیاں چلائی جا رہی ہے اثرو گیس کے گولے چلائی جا رہے ہیں تو ایک ہمارے دیس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ لوگتنطر ہے ایک راجتنطر کی طرح راجتنطر میں بھی جنتا کو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جنتا کی سنی جاتی ہے لیکن ہمارے دیس میں نہیں سنی جا رہی ہے پرشان ہو کر کسانوں نے 13 فروری سے دوبارہ سے اندولن شروع کیا ہوا ہے اسی کرم میں چیونکت کسان مورچیا نے آج ٹریکٹر مارچ کا آوان کیا تھا کسانوں کی ویبین مانگوں کو لے کر اسی آوان کی انتر کا تاج ہنوانگڑ میں ٹریکٹر مارچ نکالا جا رہا ہے آپ بتائیں آپ پچھلے چوٹے کی بات تو یہ ہے کہ کسان کھیت میں بھی جاتا ہے تو چوٹ تو لگتی رہتی ہے تو ہماری مانگوں کے لیے اگر ہمیں چوٹے کھانی پڑیں تو اس سے ہمیں کوئی یہ نہیں کہ ہم کمجور ہو جائیں گے تو چوٹے تو دیکھو کسانوں کی جندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کسی سے چوٹے لگ جاتی ہے اسیے سے چوٹے لگ جاتی ہے تو یہ پولیس دوارہ یا سرکار دوارہ ڈنڈوں سے چوٹے ہیں تو یہ چوٹی چوٹے ہیں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو چھبیس مارچ کا جو سکت کسان مورچے کی طرف سے جو آن کیا گیا ہے اس کو لے کے پورے بارت کے اندر ہر سٹیٹ میں ہر جلے میں اور ہر تسیل لیول پہ مارچ نکالا جا رہا ہے یہاں بھی اپنے ہر ویدان سوا میں نکالا جا رہا ہے پیلی بھنگا میں ہیں سنگریہ میں نکالا جا رہا ہے اور راو سر اور ٹبی جو بلوک ہیں ان میں نکالا جا رہا ہے اور مین تو یہی ہے جو مکھیں مانگے تھی جو موضی سرکار کے جو جوٹے وعدے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے تو کسان یہی چاہتے ہیں شانتی پورک طریقے سے اور ایک بات میں جو آپ کی کہنا چاہوں گا کہ آپ ساتھی ہو آپ ہمارا میسیج بچھا سکتے ہو تو ہم سرکار تک یہی میسیج بچھانا جاتے ہیں کہ کسانوں کی جو مانگ ہے وہ جلد سے جلد پوری کریں ہم بھی بارتوازی ہیں ووٹ ہم بھی ڈالتے ہیں ہم بھی سرکارے بناتے ہیں اور رہی بار ٹیکٹر مارچ کی تو جو ہمارا ٹیکٹر مارچ ہے وہ بلکل شانتی پورک طریقے سے ایک کتار میں چلے گا ٹریفک اور عام جن کو کسانوں دوارہ نہ کبھی آگے دکت آئی گی اور نہ ہی کبھی اب دکت آئے گی آپ ایک بات بتائیں جس طرح سے جلے گے اندر دارہ ایک سو چمالیس لگو کی گئی ہے آج کیا آپ نے جو مارچ رکال رہے ہیں اس کو لے کر کوئی پرمیشن لی ہے پرشاستن سے جی بات جو دارہ ایک سو چمالیس کی ہے تو وہ صرف کسانوں پر تھوڑی لاغو ہوتی ہے ابھی سولہ تاریخ کو جو پردان منتری کا جو ورچول کارے کرم تھا اس میں جو بچیں بر بر کے آئی تھی تو اس میں کوئی ایک ایک دو دو جنے نہیں بیٹھ کے آئے تھے دارہ ایک سو چمالیس کا مطلب ہے کہ آپ بیس لوگوں سے زیادہ ایک کٹھے نہیں ہو سکتے وہاں آجاروں لوگ کٹھے ہوئے کیا ان کے لیے یا باجپا سرکار یا مہدی سرکار کے لیے دارہ ایک سو چمالیس نہیں ہے صرف عام آدمیوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے رئی بات سمیدان ہمیں آدھکار دیتا ہے کہ ہم شانتی پور اس طریقے سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو اس میں پرمیشن لینے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیا عنومت ہی لیا ہے آپ لوگ چاہتے ہو کہ بردان سن سے پھر آپ کی تناتنی ہو نہیں بلکل ہم بلکل نہیں چاہتے جو پرشاشنک ہیں ان پر اوپر سے اگر دواب رہے گا تو ہم کہہ نہیں سکتے نہیں تو وہ بھی ہمارے کسان بھائی ہیں کسان بھائیوں کے بیٹی ہیں ان کے ماں بابی کسانی کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں افغت ہم نے کروا دیا تھا کہ ہم چھبیس تاری کو مارک نکالیں گے اور ایسا کوئی ہماری تناتنی والی بات نہیں ہے ہم شانتی پروقت پریقے سے نکالیں گے اور میڈیم کے مادم سے ہم نے چھبت کسان مورچہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سبیس تاری کوئی پورے بارک کے اندر ٹیک ٹرمات نکال جائے گا اچھے طور پر جو کسان ہیں ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ سرکار یا پرشاشن سے ان کی کسی بھی طرح کوئی تناتنی ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی کسی عام لوگوں کو برشانی ہو لیکن جب بعد ان سے پوچھی گئی سرکار سے یا پرشاشن سے انمتی لینے کی تو ان کا صاحب طور پر کہنا تھا جب سرکاری کاریکرم میں ہجاروں کی بھی جھٹائی جا سکتی ہے بینہ کسی پرمیشن کے 1444 میں تو کسان کیوں نہیں کٹھا ہو سکتا جہاں تک بات کرے کسانوں کی چوٹ لگنے کی کچھ کسان دیشی ہے یہ ٹیکٹر پر باتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں مانیش جی کیا کچھ آج کا کاریکرم ہے اور جس طرح سے آپ ٹیکٹر پر لے کے جا رہے ہیں پرشاشن سے بھی انمتی نہیں لی گئی ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے پرگن کو ٹیکٹر ایلی کو آج سے کم سے کم 3-4 دن پہلے پرشاشن کو آپ کے مادیم سے یہ پہلے ہی تیہ کر دیا تھا کسان سنکھن نے بھی ٹیکٹر ایلی ارمانگر ٹاؤن سے لے کے بغشن شوک تک ٹیکٹر ایلی نکالی جائے گی پر اگر کسی پرشاشن نے کسانوں کے اندر کچھ کمیاں نکال لی ہے تو ان کا وہ کام ہے پھترت ہے یہ کانون پرشاشن کی رہاستان سرکار یہ چاہتی ہے کہ کسان کہیں بھی کٹھا نہیں ہوئے اور میں تو سبھی کسان سنکھنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک جنڈے کے نیچے آ جاؤ یہ ہماری کسانی کی لڑائی ہے یہ ہماری پیٹ کی ہمارے پریوار کی لڑائی ہے سریندر جی آپ بتائیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے ٹریکٹر مارچ کو پورے ہندوستان کی کول ہے یہ ٹریکٹر سنکھ تو موڑتے کی پورے ہندوستان کی کول ہے نہیں کہ یہاں کیا کیا اپنے کو منزور نہیں لینی تھی کیا منزور نہیں تھی لیکن بھارتی زندہ پالتے کی تسکات ہے راجتسان میں ہو تو ہندوستان میں ہو ان کا اوٹے سے ایک ہے کسان کٹا نہیں ہونا تھی کسان کٹا وہ یہ سمتے ہیں ہمارے دوسرے مڑے کسان کو دوسرے مانتے ہیں نہیں کہ کسان پتر مانتے ہیں نہیں دھرتی پتر مانتے ہیں نہیں اس دیرس کو چلانے والا کسان ہے انپیدا کرنے والا کسان ہے اس کو دوسرے مانتے ہیں یہ تو ان میں کمی ہیں یہ سارے پنجی پتیوں کے لوگ ہیں یہ سارے پنجی پتی لوگوں سے جڑویے پالتی ہے اس لیے سب تھی کہ ہمارے لوگ ہی بڑے ہمارے پنجی پتی ہمارا جوگ بڑے ہمارا تیل بڑے ہمارا سارا معاملہ بڑے لیکن کسان آگے نہ بڑے یہ سرکار کا عدیش ہے اور ہم کہنا چاہتے ہیں ابھی نوزوان پہلے اس سے پہلے سارے ساتھ سو کسانوں کی سادت ہوئی اور اب ساتھی سوبکرن کی ہماری سادت ہوئی ہے اس کو ہم خالی نہیں جانے دیں گے ہر حالت میں ایم ایس پی لاغو کر کے رہیں گے آج یہ ٹریکٹر لے لیے اگر انتیس کا پروگرام ایک بار سنکت مورچے نے اس کو بڑا رکھا ہے کی بارتہ چل رہی ہے انتیس کے بعد پھر یہ اندولان دور پکڑے گا تو ہم یہاں سے دنڈی کے طرف پیٹوں سے کوتھ ہوں گے یہ مارا پر جو کسان ہیں ان کے اوٹلے ساتھ پر پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے پسٹ کر دیا ہے کہ جو آج کا ٹریکٹر مارچ ہے اس کے بعد میں جس طرح سے کسان مورچہ کی جو کول آئے گی اس کے حساب سے آگے کی جائے ایٹ یوہ بھی میرے ساتھ موجود ہے آپ بھی کیا ٹریکٹر مارچ میں شامل ہونے آئے ہیں جی جی کیا کچھ کیا کچھ رہے گا آپ کا ٹریکٹر مارچ میں آپ چاہ کسان ہیں یا آپ کو لے جائے گے دیکھئے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حق کی لڑائی میں نمترن نہیں بھیجے جاتے جن کا جمیر جندہ ہوتا ہے وہ خود بے خود چلے آتے ہیں آج جو یوہ شکتی ہے وہ کسان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑی ہے جس پرکار کندر سرکار اپنی تانہ سائی کے دم پر کسانوں کو کچلنے کا کام کر رہی کسانوں کی آواز کو دبانے کا کام کر رہی ہے کسانوں کے اوپر لاتھی چارج کیے جا رہا ہے کسانوں کی راستوں میں کلے بچھائی جا رہی ہے آج ہر ورک کو ایک لوگتانتری پرکریہ کا ایک حصہ ہے درنا پردیشن کرنا لیکن کسان کر رہا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے آج ہم کسانوں کا سمرتن کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں انقلاب جندہ آواز یہ برسہ دیکھ ہوا جو اس ٹیکٹر مارس کے اندر کسانوں کی آواز بلند کرنے آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کچھ اور بھی کسان نے دبوں سے آپ بتائیں آج آپ نے جس طرح سے یہ کال کی ہے صرف کسان مورچہ کے آبان پر آپ لوگ جھوٹے ہیں آگے کس طرح کی روپ رہے کا رہے گی ابھی آپ کے کسان نے بتایا کہ آج کے جو مار سے اس کو لے کر پرمیشن میں نہیں نہیں یہی ہے تو کیا کسان ٹکراو چاہتا ہے یا شادی اپنی بات کو ملوانا چاہتا ہے دیکھئے آج تک کسان نے کہیں ٹکراو چاہی نہیں آپ کہیں بھی بتا دی بھی کہیں کسانوں کی سبا ہوئی ہے تو کئی اتبات ہوا ہے ہم کسان کبھی ٹکراو نہیں چاہتا لیکن جو وی جے پی کی سرکار ہے وہ ہمیشہ کسانوں کے ساتھ ٹکراو کی صرف کی کسانوں اور جوانوں کے بیچ میں ٹکراو کی صرف کی پیدا کرنا چاہتی ہے کہ کسی طرح ہے اب اس دن جب سورت ساتھ ٹکراو چاہتا ہوا تو کچھ ایک لوگ تھے جو پرساسن کے لوگ تھے جن کے دکت ہوئی تھی کسانوں کے اکٹھا ہونے سے ان لوگوں کی وجہ سے ٹکراو چاہتا ہوا کسانوں نے چانٹی پھول طریقے سے نکلنے جاتے تھے کہیں کوئی پرولم نہیں تھی آج ہم چانٹی پھول طریقے سے نکلیں گے اور ہی بات انمتی کی تو جب شکت کسان مورچے کا آوان ہوتا ہے تو اس میں آج تک ہم نے کبھی کہیں انمتی نہیں لی اور جب سرکار بینہ کسی انمتی کے پروگرام کروا سکتی ہے تو کسان اپنی حق کی بات رکھنے کے لیے انمتی لینے کے لیے تھوڑی بہٹا ہے جیدے کسان نے تا جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ انمتی بلکل نہیں لی گئی ہے لیکن کسی بھی حالات میں پرشاشن کے ساتھ تکرام نہیں چاہتا ہے آج کے ٹریکٹر مارک کی کول کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاشن کا معقول پربند کیا گیا ہے بڑی سنکھا میں صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں پولیس کے جو ہنمان ہے وہ بھی سرکوں میں موجود ہے ٹریکٹر بڑی سنکھا میں موجود ہے نشی طور پر جو آج کا کول ہے اس کے تیاریوں کو لے کر بڑی سنکھا میں جابتا تینات ہے اور جو ٹریکٹر ہے یہ دیکھیں کسان بڑی سنکھا میں دونے طرف موجود ہے اور پاؤن جنشن تک جو پرسپاویت جو ٹریکٹر مارک کی کسانوں کا اس سے کسانوں کا یہ ضرور دعویٰ ہے کہ وہ لوگ ایک لائن میں چلیں گے انڈی ٹی وی کے لئے منید سرما حنمان گا